بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروریم کڑوی بات اور میں ہوں ظرفکار بیر ناظرین امن و امان کو لے کر پولیس کا کردار ہمیشہ قلیدی ہوتا ہے جہاں پر بھی ایک اچھا پولیس آفیسر موجود ہو تو وہاں پر جو کرائم ہے اس میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اچھے پولیس آفیسر کے درست فیصلوں کے نتیجے میں عوام کو ریلیف ملتا ہے اور جو جرائم پیشہ اناثر ہے ان کے گرد گھیرہ تنگ ہوتا ہے جہاں تک زلہ چکوال کا تعلق ہے تو یہاں گزشتہ چند سالوں کے دوران جس طرح کرائم ریٹ اوپر گیا ہے اس سے سب لوگ حیران ہیں اب امید کی جاری ہے نئے ڈی پیو چکوال کامران نواز سے کہ وہ خصوصی اقدامات کریں درست فیصلے کریں جس کے نتیجے میں جو چکوال کا امن و امان ہے وہ پرانی جگہ واپس آجائے اور جس طرح پرامن چکوال کا ایک تصور ہے وہ حقیقت کا روپ پھر سے دھال لے آج چکوال پریس کلپ کے ایک وفد نے چیئرمن پریس کلپ سینئر صحافی غواجہ بابر سلیم کی قیادت میں نئے ڈی پیو چکوال سے تعریفی ملاقات کی اور اس موقع پر مختلف جو چکوال کے حوالے سے مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس کیے گئے اس موقع پر جو پریس کلپ کے عرقین ہیں انہوں نے جو پولیس کے ریلیٹڈ مسائل ہیں جو امام کو درپیش مسائل ہیں وہ ڈی پیو کے سامنے رکھے انہیں بتایا کہ اس وقت چکوال میں خوف و حراس موجود ہے کہ شاید یہاں پر کوئی گینگ آپریٹ ہو رہے ہیں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو بچوں کو اغوا کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ڈی پیو چکوال کا کہنا تھا کہ صرف اب تک ایک مقدمہ وہ اغوا کا ایک بچے کے اغوا کا تھانا کلرکہار میں درج ہوا اور وہ بھی چند گھنٹوں کے بعد وہ بچہ بازیاب ہو گیا واپس آ گیا باقی جتنی اطلاعیں یہ آ رہی ہیں یہ سینہ گزت ہے یہ رومرز ہیں یہ سوشل میڈیا کی افوائیں ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے چلیں بڑی اچھی بات انہوں نے واضح کر دیا لیکن پھر بھی ہم والدین سے گزارش کریں گے کہ معصوم بچوں کا زیادہ زیادہ خیال رکھیں کیونکہ خدا کے بعد یہ والدین ہی ہیں جو بچوں کی حفاظت پر معمور ہے یہاں پر اگر کوئی منظم گینگ یا اغوا کار موجود نہیں ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ بچوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں ان کی حفاظت کا مناسب بندوبست ضرور کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو منشیات ہے اس حوالے سے بھی معاملات آئے جس طرح جو گدہ گر ہیں جس طرح دناتے پھر رہے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں یانزلہ چکوال میں موجود ہے یہ موضوع بھی زیر بحث آیا جبکہ دیگر اور کئی معاملات جس میں قبضہ گروپ ہے جس میں چوری، ڈکیٹری اور دیگر معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا ڈی پیو چکوال نے یقین دہانی کروائی کہ ان کی تائنایتی کے دوران وہ کوشش کریں گے کہ یہ معاملات ان کو قابو کیا جا سکے انہوں نے بتایا کہ وہ سوبہ سندھ کے مختلف ازلا میں چھ سال سے زائد وہ ڈی پیو تائنات رہے ہیں اس کے بعد پنجاب کے مختلف ازلا میں بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی اور آخری بار وہ لاہور میں خدمات سر انجام دے رہے تھے تو ایک وسیع تجربہ ان کے پاس موجود ضرور ہے لیکن جسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ جرائم پر قابو پانا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈی پیو چکوال ہیں وہ کس طرح اس چیلنج سے نپڑتے ہیں اس پر کس طرح وہ قابو پاتے ہیں کیونکہ یہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو جرائم ہے اس کا کوئی ریورس گیر نہیں ہوتا لیکن اچھے فیصلے کر کے اس کو ریورس لگایا جا سکتا ہے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اہم بات کی کہ ان کے نزدیک جو ڈی پیو ہے اس کو ہر صورت سائلین کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے یعنی جب بھی سائل آئے تو ان کی ملاقات ڈسٹک پولیس افیسر سے بہت آسانی ہو جائے یہ بڑا اہم نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ جب سائل سے ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ کہہ لیں کہ آدھا جو دکھ درد ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اگر اس کو ریلیف مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے لیکن انہوں نے ایک شکوا بھی کیا کہ ابھی تک جو درخواست گزار ہے ان کی بہت کم تعداد ڈسٹک پولیس افیسر کے آفس آتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جتنی بھی درخواستیں دی گئی بدقسمتی سے ان پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا وہ درخواستیں انہی لوگوں کو بھیج دی گئیں جن کے خلاف وہ درخواستیں دی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ لوگ مایوس ہوتے گئے اب نئے ڈی پیو چکوال آئے ہیں تو ایک دفعہ ضرور ان کو آزمانا چاہیے جیسا کہ ان کا خود کہنا تھا کہ جو بھی درخواستیں آئیں گی وہ محض وصول کر کے صرف کوئی گائیڈ لائن جاری نہیں کی جائے گی کسی کو کوئی ذمہ داریاں نہیں سوپی جائیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فالو اپ بھی کیا جائے گا فالو اپ بھی میں وہ اس درخواست کے حوالے سے ضرور معلومات اکٹھے کریں گے پیش رفت سے وہ آگاہ ہوں گے اور پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ جن کے ذمہ وہ درخواست لگائی گی تھی یہ سب سے اہم نکتہ ہے کہ جب کوئی بھی درخواست اس پر جو ڈسٹرک پولیس آفیسر ہے وہ متعلقہ جو آفیسر سے باز پرس کرے پیش رفت مانگے جو ایک پراگرس رپورٹ ہے وہ طلب کرے تو سائلین کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور پھر وہ زیادہ تعداد میں آتے ہیں یہ فالو اپ میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہوا تو ترخواست گزاروں کی تعداد وہ بڑھتی جائے گی بہرحال آج کی جو ملاقات ہیں وہ انتہائی مفید رہی چکوال کے جو صافی ہیں ان کو موقع ملا کہ وہ ڈسٹرک پولیس آفیسر کے جو خیالات ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں ان کا جو ایکسپیرینس ہے کہاں کہاں وہ تائنات رہے اور چکوال میں آ کر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں گے یہ معلومات ان کو ملی جبکہ ڈسٹرک پولیس آفیسر کو بھی زلہ چکوال کے حوالے سے جو صافی حضرات ہیں انہوں نے اپنا جو تجربہ ہے اپنی جو معلومات ہیں وہ شیئر کی آنے والے دنوں میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ زلہ چکوال میں درست فیصلے کیے جائیں گے ایسا جو سہبان کی تائناتی ہے اس کو لے کر دیگر اور معاملات ہیں اگر وہ درست فیصلے کیے گئے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہاں کا عم وہ واپس نہ لوٹائے بھرک دعاگوں ہیں کہ زلہ چکوال کے جو لوگ ہیں وہ امن و امان کو لے کر اس قسم کی صورتحال سے دوچار نہ ہوں جس طرح کہ آج کہلے ہیں خاص طور پر میں سمنہ بات کا ذکر کروں گا وہاں سے بھی ایک دوست کی کال آئی کہ دن میں ہم تو سوتے ہیں رات تو جاک کر گزارتے ہیں یعنی خوف و عراس کا عالم یہ ہے وہاں پر فائرنگ کے واقعات بھی ہو چکے ہیں تو امن و امان ہو جان و مال کا تحفظ ہو یہ پولیس کی ذمہ داری ہے میں ڈی پیو چکوال سے امید لگائے بیٹھی ہیں چکوال کی امام کہ وہ اچھے فیصلے کرتے ہوئے ان جرائن پیشہ اناثر کو نکیل ڈالیں گے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکبان